بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام توقیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ننکانا صاحب نیوز ویوز ننکانا صاحب دو این اے ایک سو اٹھارہ نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے اس میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آج کل حلقہ میں کافی گہمہ گہمی ہے سیاسی دیروں میں رونک بہت بڑھ گئی ہے اسی سلسلہ میں مسلم لیگ نون کے سابق ایمپی اے رانا جمیل حسن خان المعروف گڑھ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ان سے کچھ بات کر لی جائیے تو آئیے ڈیریکٹ ان کے ساتھ بات چیت شروع کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں این اے ایک سو اٹھارہ کے حوالے سے رانا صاحب السلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ خیریز آپس نہیں ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ رانا صاحب اللہ کا شکر ہے آپ کو پتا ہے سر نیشنل اسمبلی کے ہمارے والے حلقے میں ایک سو اٹھارہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے زیمینی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو سٹیٹ بے آپ کیا کریں گے سر کدھر جائیں گے کس کو سپورٹ کرتے ہیں اب ایسی ہے کہ چونکہ میں نون لیک سے وہ بستگی تھی میری پھر مجھے اٹھگڑ نہیں دیا کوئی وجوہات کی مناپے لیکن میں میں نے ازاد الیکشن لڑا اب بھی مطلب میں میری ایفیلیشن یہ کہہ لیں کہ سو فارٹ آئی لائک نون لیک اگر وہ ارجسٹ کریں یہ نہ کریں لیکن میری کوشش ہے کہ میری جگہ نون لیک میں بن جائے لیکن اگر نون لیک کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ہم انڈکٹ نہیں کرتے ہیں گھڑکھا کو تو پھر نون لیک کے سامنے ہی ہے کہ میں نے آج سے جنہیں کہ دو ہزار آٹھ میں رائے منصف علی خان چاہتے تھے کہ میں نون لیک کی طرف سے الیکشن لڑوں لیکن نون لیک میں کسی نے سفارش چلا لی کسی اور کو ٹکٹ دے دیا جب الیکشن خوب چل پڑا تو پھر رائے منصف علی خان اللہ جنرل نصیب کرے انہوں نے شباز شریف صاحب سے کہا کہ بھی اگر گھڑکھا کو ٹکٹ آپ نے نہ دیا تو ساری سیٹے نون لیک کی تین ہوں ہار جائیں گے تو انہوں نے فورا مجھے بلایا بلا کے مجھے کہا جی اب ٹکٹ لے لیں الیکشن لڑیں تو میں نے وہ ٹکٹ لے لیا ابھی نشان چینج نہیں ہوا تھا تو پھر بڑے میاں صاحب کو کسی نے سفارش کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سے زیادتی ہوئی ہے ہمارا ٹکٹ واپس ہو گیا ہے تو وہ ٹکٹ جو تھا مجھے ملا تھا مجھ سے بھی واپس ہو گیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ نون لیک دونوں ایم پی اے کی اور ایم این اے کی سیٹ خار گئی اگرہ الیکشن آیا تو ساری سیچویشن جو تھی وہ نون لیک کے سامنے تھی ہم ایک ورکر ہیں میند کرتے ہیں اپنی کوشش کرتے ہیں اچھے طریقے سے جب اٹھارہ کا الیکشن آیا تو میاں صاحبان نے مہربانی کی اور مجھے بلا کر انہوں نے رائے منصف علی خان کے ساتھ مجھے ٹکٹ دے دیا ہم نے خوب الیکشن لڑا اور رائے صاحب اور میں ہم سب تینوں سیٹیں جو تھی ہم جیت گئے نون لیک جیت گئی تو اس کے بعد پھر پارٹی میں حق حاصل ہے ہر کسی کو کہ وہ اپنا اپنا جو بھی اس کا ورشن ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنا ورشن بتائے پارٹیاں فیملی کی طرح ہوتی ہیں فیملی میں اگر کسی فیملی میمبر کو میمبر جو ہے کسی بات پہ ڈیس ایگری ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ بتائے تو میری بھی یہ میں بھی یہ چاہ رہا تھا میں سوچتا تھا کہ یہ پارٹیوں کا بھی فیملی جیسا یہ ایک نظام ہے لیکن وہ نظام یہ ثابت نہیں ہوا تو میرے شہر ننکانہ میں یونیورسٹی تھی واللہ علم کیا نمونہ بنا کہ وہ یونیورسٹی جو تھی وہ شفٹ کر دی گئی مریض کے میں جس کا میں مجھے تو لالش ہے اپنے گھر کا اپنے شہر کا اپنے لوگوں کا پہلے میرا پرارٹی جو ہے میری یہ ہے کہ میں اپنے اپنے عزیزوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کروں تو مجھ پہ وہ بات دران گزری میں نے پھر میرے پاس اور کوئی سورس کو پلیٹ فارم نہیں تھا کہ میں اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا پھر میں نے پنجاب اسمبلی میں ڈیبیٹ کی اور میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ جو ایکٹ ہے یونیورسٹی کو دوسری جگہ بھیجنے کا نون لیک کا یہ ایکٹ جو ہے جس پہ الحمدللہ ایشو ٹھیک سا بات ٹھیک تھی چونکہ وہ یونیورسٹی بابا گروہ نانک کے نام سے تھی تو بابا صاحب کا سارا کچھ ادھر ہی ہے ہمارے بہترم ہیں بابا گروہ نانک ان کی کمانٹی سکھ جتنے بھی ہے وہ ہمارے ساتھ بھائیوں کے طرح رہتے ہیں ہمارے پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں یہ دنیا میں ایک نشان ہے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں خیال کرتے ہیں تو جب ہم اس قسم کا کام کریں گے کہ ننکانہ کی چیز کو اٹھا کے آپ دوسری جگہ بھیج دیں گے تو نون لیگ والوں سے کہا کہ ہمارے ذلے کے لوگ کیا سوچیں گے نون لیگ کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے دیکھیں رہن صاحب آپ نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی کہ آپ نے جو بھی ہے بہرحال مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہن ہے وہ مجھے ایڈجسٹ کریں یا نہ کریں یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے تو اس سے کیا مراد لی جائے کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا اس میں یہ نا کہ چلو یونیورسٹیو اللہ ایشو تو ہوا یہ لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یہ گڑخان اسمبلی فورم پہ پارٹی پولیسی کے خلاف اس نے بات کیا ہے لیکن شکر الحمدللہ پوزیشن اور گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے پرپر مجھے رسپانس دیا گیا اور انانیمس اور ایزولیشن جو تھا وہ پنجاب اسمبلی میں پاس ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں آپ نے اسمبلی کے فلور پہ کہا اور آپ کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ آپ نے اسمبلی میں سب سے پہلے قرارداد بھی دی لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ آپ نے یہ انکنڈیشنلی ایک طرح سے شاید کہہ دیا اگر میں سمجھ پایا ایکشلی میں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے میرے مہربان ہے میں نے ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن جب مجھے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تو میں ان کو کہہ کے آیا تھا شباز شریف صاحب کو ان کے آفیس میں ان کو کہہ کے آیا تھا اچھا آپ شباز شریف صاحب کو ان کے سامنے ان کے آفیس میں بیٹھ کے یہ بات کیا کر کے آئے میں نے یہ بات ان سے کی تھی ون ٹو ون ہماری ملاقات تھی میں نے کہا تھا کہ جناب محترم آپ میرے کردار میری چیزیں آپ ساری سا آپ کے سامنے ہیں آپ نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا میں الیکشن لڑوں گا آزاد اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے جیت دی تو پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا نون لیک میں اگر ہار گیا تو میں اپنے گا بالکل ٹھیک ہے تو ابھی پھر اس کا مطلب ہے این ایک سو اٹھارہ میں آپ سے کسی نے مسلم لیک کی کسی قیادت نے یا پی ٹی اے کی قیادت کی لیڈرشپ نے کن لوگوں نے رابطہ کیا کس نے کیا جب میں ازاد الیکشن لڑنا جا رہا تھا اٹھارہ والا تو مجھے اس وقت پی ٹی اے والوں نے کہا کہ آپ ٹکٹ لے لے لیکن میں نے اپنا جو میں شہباز شیف صاحب کا ممنون ہوں تو میں نے ریفیوز کر دیا میں نے کہا جی کہ میرا نقصان کیا ہے جو ہماری ایمین نسابہ ہے دکٹر شجرہ منتظر علی خان انہوں نے مجھے ریکمنٹ نہیں کیا تھا انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ ایک زمنی سوال ہے مسلم لیگ نون کے جو ڈسٹرک میں یا اس حلقہ میں این ایک سو اٹھارہ میں بہت سارے ایسے ورکر اہد زاران یا قیادت کے لوگ ہیں آپ کی طرح ان کو بھی کافی لوگوں گلہ شکا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بھی آپ کو بھی چند ایک کا پتہ ہوگا مجھے بھی پتہ ہے زبان زدہ عام ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے یہاں سے بہت سارے لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے تو باقی لوگوں سے بھی رابطہ ہو رہا ہے ایسا ہے جیسے میری مثال ہے میں نے یہ ٹکٹ ریفیوز کر دیا میں نے کہا ہارنا بہت سر ہے لیکن میں کوئی پارٹی دوسری جوائن نہیں کروں گا اٹیمٹ کروں گا کہ میں جیس جاؤں پھر میں شامل ہو جاؤں چلو میرے ساتھ زیادتی ہوئی کوئی میرا قصور نہیں تھا اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ وہ نون لیگ جو ہے نیشنل اسمبلی کی سیڈ جو ہے وہ ہار گئی ابھی آپ کے ساتھ مسلم لیگ کی قیادت میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے اب جب میں مجھے رابطہ کیا تھا لوگوں نے پھر میری کچھ لوگوں سے میٹنگز بھی ہوئی ہیں زمیدار لوگوں سے میٹنگز ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ we welcome you back in the party تو ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک آپ کوشش کریں گے میں I believe کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک نون لیگ دوبارہ مجھے کس سطح کی قیادت نے A line کی B line کی کس category کی قیادت نے آپ سے رابطہ کیا کوئی بتانا پسند کریں گی جی میرے روابط ہوئے تھے رانتنویر صاحب سے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تو ہم اس کو party کے آگے رکھیں گے چونکہ میں computer نہیں ہوں کہ کوئی فیصلہ کر سکوں ہم اس معاملے کو دیکھیں گے یہ کب ہوئے تھے آج سے کوئی ایک مہینہ چند دن پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا طریقہ بن جائے آگا سے آپ بھی اکامونڈیٹ ہو جائیں وہ بھی نون لیگ کے ایم پی ہیں اور آپ کو بھی ہم اکامونڈیٹ کر لیں آپ کے ایک ماہ پہلے رابطے ہوئے اور آپ نے ان کو تقریباً گرین سگنل شاید دے دیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں لیکن ایک ویک پہلے یا چند دن پہلے آپ نے پھر اس سے بیک فٹ کیا یہ بلکل ایسی ہے تو برحال میں مطمئن تھا کہ چلو کوئی نہیں یہ آگا صاحبان جو ہیں وہ بھی الیکشن میں شامل رہے اور میں بھی جو اپنا پارٹ پلے کروں گا تو جب یہ کاغذ جمع ہونے تھے تو پھر آگا صاحبان کی یا ان کی کسی نمائن دے کی میں تو پاس نہیں تھا لیکن کوئی ملاقات ہوئی جو زلے کے حوالے سے دکس صاحبہ سے ہوئی یا کسی اور سے ہوئی تو اس میں یہ آگوں نے کہا انہوں نے کہا جی کہ آپ نے گھڑکان کو رکھیں یا ہمیں رکھیں اگر گھڑکان نے کہا جمع کرانے کل کو آنا ہے ادھر دکس صاحبہ کے ساتھ تو پھر ہم نہیں آئیں گے آپ نے ایک گھر کو رکھنا ہے جس کو مرضی رکھ لے تو پھر آپ نہیں آئیں گے پھر مجھ نہیں مجھے بلایا ہی نہیں گیا میں نے آنا کیا تھا مجھے انہوں نے بلایا ہی نہیں تو جس سے ظاہر ہے انہوں نے مجھے بلایا نہیں تو پھر مجھے اس میں سوچنا بھی تھا تو میں نے پھر ڈسین لیا ہے میں نے کہا کہ میں نے نوے کر دیا ان کو کہ اگر آپ آج ہی مجھے اس طرح لپرائیو کر رہے ہیں تو میں میں آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا میں سوچوں گا میں نے کیا کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ سے دوبارہ پھر رابطہ ہوا مسلم اللہ کی کیادت پھر قیادت کا مجھ سے رابطہ ہوا آپ سے کل بھی کوئی لاہور میں کسی اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے کل ہوئی ہے ملاقات کل نہیں ہوئی تین دن پہلے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں ہماری محترمہ رانہ تنویر صاحب ان سے بھی معاملات ہوئے ہیں رانہ تنویر صاحب کے علاوہ بھی کچھ اور قیادت کے لوگ بھی تھے یا وہ صرف رانہ تنویر صاحب تھے ڈاکٹر شجرہ منصب علی خان تھی ان سے باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے دونوں کے علاوہ اور بھی لوگ تھے خیر وہ نہ آپ بتانا چاہے تو ٹھیک ہے تو وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے رانہ تنویر صاحب نے انہوں نے کہا جی خان صاحب میں تو کوئی اثارٹی نہیں رکھتا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کو ٹکر دے دوں گا یہ سارا کچھ کروں گا یہ معاملہ جو ہے نا وہ افسٹیرز ہے جو شہباز شیف صاحب ہیں نواز شیف صاحب ہیں ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ ان سے آپ ان سے کنٹریکٹ کر لی یہ ہو سکتا وہی آپ سے کریں تو آپ ان کو جو بھی معاملہ ہے وہ بتائیں میں اثارٹی نہیں ہوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ابھی بھی افیلیشن یا آپ کی حمدردیاں بھی مسلم لینون سے ہے آپ رابطہ کر لیں یا وہ رابطہ کر لیں اس سے تو کوئی فرمی بڑھتا کیا کہلے ہاں جی ہاں جی میں بھی کرنے کو تیار ہوں تو اب شہباز شیف صاحب سے انشاءاللہ تعالی نیر فیوچر میں تین چار پانچ دن کے اندر ان سے بات ہوگی تو اگر ہم لوگ متمن ہوگے ان کی بات سے تو ہم پھر نون لی کوئی سپورٹ کریں گے اگر ہم متمن نہ ہوئے تو پھر ہم دوستوں سارے حلقے کے دوستوں سے کنسلٹیشن کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے اگر آپ ابھی یہ میاں شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیراعظم بھی ہیں ان سے ملتے ہیں یا کسی بھی پارٹی سے تو آپ کے اپنے عزیزوں دوستوں یا ورکروں کے ساتھ تو یہ بھی بات ہو چکی ہوگی اور اگر یہ بات میچور نہیں ہوتی تو پھر کسی اور طرف بھی اگرہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ اسی طرح مشورے سے کریں گے جی جی اس طرح جیسے ہے نا کہ لوگوں کو پتا ہے پارٹیز کو یہاں پہ مطلب پی ٹی آئی والے ہیں یا طریقے لب بیک والے ہیں تو وہ لوگ بھی میرے لب بیک کا تو ایک وفت ابھی ابھی یہ چین پور سے بلکل چین پور سے انبارالحسن صاحب پیر صاحب پیر افضالحسن شاہ صاحب کا میسیج لے کے آپ کے پاس آئے تھے خیر وہ کیا بات ہوئی آپ کی اپنی وہ پرسنل ہے اس کے علاوہ سو مینی ٹائمز بگیڑی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں اچھے برکروں کی ضرورت ہے تو اگر آپ کو نون لیگ ٹکٹ نہیں دیتی پچھلی دفعہ بھی آپ کو نہیں دیا تو پھر آپ ہماری بات کو کنسیڈر کریں لیکن میں نے ان سے فرم ان کو جواب دیا تھا میں نے کہا برگیڑی صاحب جب مجھے جواب ہو جائے گا نون لیگ کی طرف سے تو پھر میں سوچوں گا جب تک مجھے جواب نہیں ملتا اس وقت تک میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ بھی مہربانی ہے میں مہربانی سمجھتا ہوں برگیڑی صاحب کی کہ انہوں نے دو تین مرتبہ مجھے کہا ہے کہ یہ عزت حفظائی ہوتی ہے کسی کی بھی تو انہوں نے میرے عزت ہمیشہ کی ہے برگیڑی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ اگر ایسا ہو تو بلکل ٹھیک تو آپ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ دیکھتے ہیں آنے والے فیو ڈیز تین چار دین یا ایک ویک میں آہ 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 مجھے ایک ویک کے اندر جنبیہ صاحبان سے آہ شہباز شیف صاحب سے بات ہوگی تو اگر نہیں بات بنتی وہ لوگ اگری نہیں ہوتے میرے ساتھ وہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو اکاملیٹ کریں گے تو پھر مجھے اپنے دوستوں سے مل کے سوچنا پڑے گا یہ کریئر کا معاملہ ہے یہ شیست کا معاملہ ہے ہم لوگوں نے شیست بھی کرنی ہے اگر دو ایک دفعہ ہم نے قربانی دے دی تو ہم آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں میں نے یہ سوال آپ سے کرنا تھا کہ اگر وہ اکاموڈیٹ نہیں کرتے یا آپ کو فیور نہیں دیتے یا آپ کی ان سے نہیں ہوتی اس بات کا آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ پھر ہم دوستوں سے مل کے فیصلہ کریں گے بالکل ٹھیک ہے تو پہلے بھی ان لوگوں نے آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کیا تھا تو اب ابھی تک اسی انتظار میں ہے کہ وہ آپ کو کسی طرح اکاموڈیٹ کر لیں اس کی کیا خاص وجہ ہے آپ کیوں اسی جگہ پہ اس میں دیکھیں نا جی کہ اگر کسی طرح کی مہربانی ہو تو بہت مہربانیاں ہیں شباز شیف صاحب کی مجھ پہ تو ان کا ریگارڈ کرتے ہوئے میں نے اٹھارہ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیا صرف ان کی عزت کرنے کے لیے احترام کرنے کے لیے میں نے ان کا پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیا آپ کو دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل رہا تھا میں نے وہ نہیں لیا اور پھر ظاہر ہے میں جس نے میری ٹانک کھینچی ٹکٹ نہ لینے دیا تو میں نے اس کو ٹانک کھینچ نہیں تھی یہ اللہ اللہ نہیں ہے ہی تھا بلکل ٹھیک ہے رہاں صاحب آپ بہت سٹیٹ فارورڈ ہیں حالانکہ سیاست میں لوگ کہتے ہیں کہ سٹیٹ فارورڈ نہیں ہونا چاہیے کچھ بات رکھ لینی چاہیے تھوڑا سا بھرم بازی رکھ لینی چاہیے یا تھوڑی سی بات روک لینی چاہیے کہ آپ کیوں نہیں ایسا کرتے اور اسی وجہ سے آج آپ یہ دن بھی شاید اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ میری نیچر ہے جو میں بات کرتا ہوں جب میں کسی بات کا پابند ہو جاتا ہوں تو پھر میں اسی کا پابند رہتا ہوں سچائی جو ہے نا وہ اس کی بڑی بات ہے سیاست کے اندر الحمدللہ میں اکیلہ الیکشن لڑا ہوں ازاد الیکشن لڑا ہوں تو میں نے بڑے ووٹ لی ہے آج بھی وہ ساری کمانٹی میرے ساتھ ہے خوبی میرے دوستوں کی یہ ہے دوستوں کی یہ ہے کہ جس طرف میں جاتا ہوں میں نون لیگ کی طرف جاؤں گا تو میرا تمام ووٹ جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ میرا ووٹ جو ہے نون لیگ کی طرف چلا جائے گا اگر میں پی ٹی آئی کی طرف جاؤں تو بھی ایسی ہوگا اگر میں تحریک اللہ بیگ کی طرف جاؤں تو نائنٹی فائی پرسنٹ میرا ووٹ جو کہ اپچونیٹی کسی اور بندے کے پاس نہیں یہ تو ایک طرح سے پیری مریدی والی آپ نے بات کر دی کہ لوگ آپ کے ماننے والے ہیں یا آپ سے پیار کرتے ہیں لوگ جو ہم سے پیار کرتے ہیں سچے لوگ ہیں ہمارا کسی چوچکار یا گندے یا شرابی یا الٹے سیدھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیں جو پرانے لوگ بھی ہیں ہم نے کبھی چوز کشفالش نہیں کی ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے آگے سے بے شک کوئی بھی ہو تو ہمیں یہ خوشی ہے کہ جو لوگ پہلے دن سے سیاست میں ہمارے ساتھ ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جب بھی میں بلاتا ہوں تو لاس جو الیکشن ہوا ہے جب زمنی الیکشن ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کا تو اس کا سب سے بڑا جلسہ جو تھا گڑخان کا ہی تھا آج بھی پورے سیاسی جو جتنے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے تھے برگریہ صاحب تھے یا ڈاکٹر صاحب تھے ان کسی انڈویجیل کا اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا جتنا جلسہ میرا تھا صاحب آپ تو ناراض تھے یا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اسی طرح سے مسلمی کے اور لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے یا ان کو نہیں ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے تو کیا وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں یا آپ اکیلے ہیں ایسا ہے کچھ نہیں وہ لوگ بھی جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس بھی زیادتی ہوتی ہے تو وہ سارے جوڑ کے بیٹھتے ہیں اچھا اس کا اندلہ پہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی رابطے میں ہیں ہاں جی دکھ سکھ جو ہے نا لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ تعلقات کی پارٹی ووٹ بے شک کافی ہے یہاں پہ ساری پارٹیوں کے ووٹ ہیں لیکن یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ دوستیاں یاریاں اور برادیوں کو دیکھا جاتا ہے سب بہت بڑا یہاں پہ جوڑ پڑنے جا رہا ہے الیکشن کا سابق وزیراعظم پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین خود الیکشن لڑ رہے ہیں اور اگر آپ یہ اگر آپ کی ایڈجسمنٹ کیا آپ کا جو ہے بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی محول ادھر مسلم لیگ نون میں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن کے ریزلٹ چینج ہو جائیں گے یا کیا ہوگا ریزلٹ دیکھیں جی ہمارا کام ہے جس کے ساتھ لگیں گے پورا دور لگائیں گے اور دعا گو بھی ہوں گے کوئی بھی جس کے ساتھ بھی ہوں گے کہ وہ پارٹی جیتے بلکل ٹھیک ہے جس کے ساتھ بھی ہوں گے ابھی تک یہی بات ہے کہ جس کے ساتھ بھی ہوں گے چونکہ ابھی تک کوئی فیصلہ ہے نہیں تو آپ دیکھ لیں میرا کیریئر دیکھ لیں کہ میں بچے کی کررینے والا ہوں بچے کی بہت بڑا قصبہ ہے یہاں کہ قصبے کی کاسٹنگ جو ہے گیرہ ہزارد قریب ہے تو جتنے بھی الیکشن میں نے لڑے ہیں میرے گاؤں والے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں ہر آدمی کو پٹی آئی میں ہے قنون لیک میں ہے سب لوگ رکھتے ہیں نا تو وہ اپنی پارٹی کو صرف ایم این اے پہ دیکھتے ہیں ایم پی اے پہ کوئی بندہ اپنی پارٹی نہیں دیکھتا سب لوگ مجھے ووڑ دیتے ہیں اور میں کاسٹنگ کا موردن ایٹی پرسنٹ ہمیشہ ہی لیتا ہوں حالانکہ میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں میں نے کمپین کبھی نہیں کی بلکل ٹھیک ہے ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا کلوز کرتے ہیں یا ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں آپ کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو آپ کے پاس کھلی آفر ہے مائی کا آپ کے سامنے آپ اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہیں کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو تو آپ پلیز اپنی بات مکمل دیں ہاں جی میں یہ آپ کے توصد سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں کمائی کرنے کے لیے پیسے کٹھے کرتے ہیں کسی بھی دریئے سے نوکرییں بیچ کے یا کمیشن لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی اور اپنے ووٹرز کے ساتھ بھی وہ زیادتی کرتے ہیں اور اتنی مطلب ان کی یہ کہہ لے کہ میں تو کہوں گا یہ حرام زدگی ہے کہ آپ حرام کھائیں ٹھیک ہے میں نفرت کرتا ہوں لوگوں سے جنہوں نے سیاست کو کھانے پینے کا بہانہ بنایا ہوا ہے اور پارٹیوں سے کوئی بھی پارٹی ہو تو میری پارٹیوں سے ریکویسٹ ہے اسپیشلی میاں صاحب سے شباز شیف صاحب سے کہ جب بھی آپ کسی بندے کو ٹکٹ دیں آپ دیکھیں یہ حرام خور کتا تو نہیں ہے جب آپ حرام خوروں کو اور کتوں کو ٹکٹ دیں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا یہی پیغام آپ کا باقی پارٹی ہو یا پورے پاکستان کی سیاسی جماعت ہو سب کے لیے ہے کہ تمام پارٹیوں کو چاہیے کردار والے لوگوں کو آگے لانا چاہیے یعنی اس کا دادہ تھا اس کا باپ آ گیا جیسے یہ معاملہ چلتے ہیں جیسے پی ٹی ای والے اپنے ملتان والے شاہ صاحب محمود صاحب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ صاحب تو وہ ہیں تو اس کے بعد انہوں نے بیٹے کو لے آئے اب وہ بیٹی کو لے آئے کہ باقی دنیا مر گئی ہے ملتان میں کوئی بندہ نہیں ہے ایسا تو پھر مسلم لیگ میں بھی ہو رہا ہے رانا صاحب مسلم لیگ میں جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے اگر نون لیگ بھی ایسا ہی کرے گی تو وہ بھی اسی چیز اسی قسم کا انجام دیکھے گی ٹھیک ہے یہ آپ کا پیغام ہے کہ محروسی اور یہ وہ اوپر سے نیچے چین نہیں چلنی چاہیے لوگوں کو اور پارٹیوں کو برے لوگوں سے رشوت کھانے والے لوگوں سے کمیشن لینے والوں سے پارٹیوں کو نفرت کرنی چاہیے اور اچھے لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہیے کوئی نہیں ایسے دفعہ نہیں جیتے گا اگلی دفعہ جیت جائے گا اچھے اچھے لوگوں کو دیندار لوگوں کو سمجھدار لوگوں کو وصن پلس لوگوں کو ان لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے ایسے لوچے لفنگر کو دینا نہیں چاہیے بالکل ٹھیک آپ نے سنا کہ رانا جمیل حسن الماروف گھڑ خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح کھلی اور دبنگ باتیں کی ہیں سٹریٹ فارورٹ باتیں کی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو اچھی صحت دے اور ان کے ساتھ ساتھ مملکت خداداد پاکستان میں امن خوشحالی اور ترقی ہو اور لوگوں میں ہم سب میں برداشت کا حوصلہ اور بڑے صبر کی تلقین کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سیاسی محول جتنا بھی گرم ہو لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے تاکہ اس ملک میں امن قائم رہ سکے ننکانہ صاحب نیوز ویوز کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع دیا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جب تک یہ نیشنل اسمبلی کا کم از کم این اے ایک سوٹھارہ کا الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے آپ سے ملاقات ہوتی رہیے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال لکھئے گا مہت شکریہ